اسلام کم فرینڈز گاسپ میسٹری اینفوٹینمنٹ کی دنیا میں خوش آمدید دوستو دہ یونیٹی سٹیٹ کانگرس نے ایک تحقیق چاری کی ہے اور اس طرح کی تحقیق آخری بار پچاس سال پہلے کی گئی تھی اس کے علاوہ یو ایس ائر فورس نے اپنی ایک تحقیق چاری کی ہے جس کا نام انہوں نے پروجیکٹ بلو بوک رکھا ہے جس میں کچھ اڑتی ہوئی چیزوں کو دیکھا گیا ہے کچھ ایسی چیزیں جن کی نشاندہ ہی کرنا بہت ہی مشکل تھا اہم بات یہ تھی کہ آخر حکومت ایلینز میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی یا پھر یوں کہیں کہ وہ جہاز جنہیں سائنس فکشن موویز میں ایلینز کا نام دیا جاتا ہے اور ہم کب سے ہی موویز میں زمین پر اڑتا دیکھتے آ رہے ہیں دوستو شاید امریکی حکومت کی توجہ اس طرف اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمیں ایلینز کی ان ٹیکنالوجیز سے خطرہ ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ کی سائنٹیس سے بحث ممکنہ خطرات کی گرد ہی گھومتی تھی جو کئی گھنٹے تک جاری رہی اس سب کے لیے گورنمنٹ نے ایک ریسرچ ٹیم بنائی جس کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ خلا سے آنے والا جہاز گر کر تباہ ہوا ہو اس سب کا مطلب یہ تھا کہ وہ زمین پر کہیں موجود ہے انسانوں کی ٹیمز کے علاوہ حساس ادارے کے سیکیورٹی کیمراز کو بھی شامل کیا گیا سائنٹیسٹ اس بات پر حیران تھے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فوٹیج میں غیر واضح جاندار چیزوں کو اڑتے دیکھا تھا جو تیزی سے ہوا میں اوپر چلی گئی لیکن اس سب کو پروف کرنے کے لیے سائنٹیسٹ کو ان فوٹیج سے کہیں زیادہ بڑے پروف چاہیے تھے تاکہ وہ اس پر مزید ریسرچ کر سکیں کچھ سائنٹیسٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے برس تک دوربین، ٹیلیسکوپ اور سپیس پر ریسرچ کرتے آئے ہیں اور انہیں کئی بار نہ صرف ایلینز کی فوٹیج ملی بلکہ اکثر انہیں سگنلز بھی دیئے گئے مگر اس سب میں اہم بات یہ تھی کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ہم اتنی دور ایلینز کی دنیا تک کسی اور ذریعے سے نہ ہی سگنلز پھیج سکتے ہیں اور نہ ہی ٹیلی کمنیکیشن کا کوئی اور ذریعہ موجود ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیزکس کے لاکھے مطابق سپیڈ آف لائٹ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے جو کہ بہت تیز ہے آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اس قدر تیز ہے کہ سیکنڈز میں ہم اپنے میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں لیکن اس تیز ترین سپیڈ پر بھی ایک سگنل یا میسیج اپنے قریب ترین پائے جانے والے سیارے جہاں ایلینز بستے ہیں اس میں ہمیں تقریباً چار سال لگیں گے لیکن سائنٹیز نے یہاں پر ایک اور سوال اٹھایا کہ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق خلائی جہاز کی سپیڈ نارمل لائٹ کی سپیڈ سے بہت کم ہوگی اور پھر اس کے مطابق تو یوں کہہ لیں کہ ایک میسیج ایلینز کے ستارے تک پہنچانے میں ہمیں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں اتنے زیادہ سبوت اکٹے ہونے کے بعد اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ سیارے زمین پر گر کر تباہ ہو سکتے ہیں اور امریکی حکومت صرف اس پر پردہ ڈال رہی ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ میٹنگ میں انفوٹیج کا پروف تو ہم سب دیکھی چکے تھے انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ ایسوسییشن سے تعلق رکھنے والی ائر لائنز کے لیے ہوای جہاز کے حادثے کا امکان تقریباً ایک میلین میں سے ایک ہے کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہزاروں سال تک ایلینز کے جہاز سفر کر سکتے ہیں اور یہ دنیا میں پائے جانے والے جہازوں سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز پر مبنی ہیں اور امریکن گورنمنٹ کی اس میں دلچسپی کے مدے نظر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایلینز اس دنیا سے رابطے میں ہیں اور وہ رابطہ کوئی سگنلز کے ذریعے نہیں بلکہ ان کی خلائی جہاز سے ممکن ہوا ہے اور اب امریکی حکومت کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکی حکومت ٹرونز کے بعد اب ایلینز کے ذریعے اس دنیا پر قبضہ کرنے جا رہی ہے یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی پر امریکی حکومت کام کر رہی ہے جس سے ہم سب کو راز میں رکھا جا رہا ہے دوستو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے ایسی ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں